حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ہر کوئی چیز کرنا چاہتی ہیں تو وہی پیٹرول پرمپ کے مالکان اور ان کے احلقاران آن لائن پیمٹ لینے سے منع کرتے ہیں جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسر جانب ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ عوام کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پیشنٹو اور سید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب وہ وہاں پر پیٹرول ڈالنے کے لیے جاتے ہیں ہم نے اس معاملے کے حوالے سے ان کے سینئر افرانس سے جب جب تک کیا انہوں نے ہمارے نمائن دے کے سمیت ہی گاندربل کے ووسن پیٹرول پمپ پر جا کر موینہ کیا اور انہوں نے بات چیت کر تو کہا کے لگائے گئے سارے الزام بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی شکایت وہاں پر نہیں پائے گئی اور ساتھ میں انہوں نے پیٹرول پمپ کے مالکان سے گزارش کی کہ وہ اس طرح کی کسی بھی شکایت کا موقع نہ دے انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی شکایت دوبارہ پائے گئی تو پیٹرول مالکان کے خلاف سک ایکشن لیا جائے گا گاندربل سے ہمارے نمائن دے کی یہ خاص ریپورٹ میں آپ کے مادیم سے ڈیس صاحب اور کنسرنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ان جو نزدی کے ہمارے پیٹرول پمپ ہیں باروسہ ہے اور ووسن میں ہیں دو پیٹرول پمپ ہیں ان کو دیکھ رہ کرنے کے لئے ڈپارٹمنٹ کو آنا چاہے ان سالوں میں ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ان پیٹرول پمپ پر چیکنگ ہو رہی ہے یا لوگوں کا الزام بھی ہے لوگ سفر ہو رہے ہیں جو کوئی بھی تیل وہاں پر ڈال رہا ہے وہ ہر دن یہی کمپلین کریں کہ صحیح طریقے سے تیل ہمیں ہمیں وہاں پیٹرول پمپ سے نہیں مل رہا ہے اور یہ ہم آلہ حکام سے اور ڈیس صاحب سے گزارش کریں اور جو اس کا کنسرنٹ ڈپارٹمنٹ ان کو چاہے کہ وہ پیٹرول پمپ میں جائے اور چیکنگ کریں ایک مہینے میں ایک دو بار ہونے چاہے چیکنگ اور یہ لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ لوگ بھی ہمارے پاس جو آن لائن پیمٹ ان کو کر رہے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ الزام لگا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے ہماری نوٹس میں آیا ہے جو پیٹرول پنپ والے وہ آن لائن پیمٹ نہیں لے رہے ہیں کنسرنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہاں پر دیکھ لیے آپ کیسے جو ان کے وہاں پر ایمپولائی ہوتے ہیں وہ کیسے لوگوں کے ساتھ میز بیہو کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی یونفارم نہیں لگے ہوئے ہوئی ہیں نا ہم نے جو ہم نے اسی مادیم سے آپ کے مادیم سے اللہ حکام ڈیس صاحب اور اس کنسرن ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ اگر وہ آن لائن پیمنٹ ہمیں آج کسی کے ہاتھ میں پینسے نہیں ہوتے ہیں ہر کوئی آن لائن پرفر کرتا ہے وہ کیوں نہیں accept کر رہے ہیں آن لائن پیمنٹ